اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حاپیل محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم قبر خسامدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے آج بتاریخ دس ڈیسیمبر بروز اتوار کو گاندی نگر رامنطپور کے جامعہ اصلاح العلوم کے پاس میں خدمت انسانیت کے نوجوان ذمہ داروں کی جانب سے بڑے ہی عظیمشان پیمانے پر فری میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا احتمام کیا گیا یہاں پر انتہائی زیادہ ماہر و تجربے کار ڈاکٹرز عوام کی خدمت میں تشریف فرماتے جن میں ڈاکٹر رشیہ بیگم ڈاکٹر محمد اسلم محمد راشد علی اور دگر سٹاف بھی موجود تھا یہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے اس مفت میڈیکل ہیلتھ کیمپ سے استفادہ حاصل کیا آنے والے عوام نے یہاں پر اپنے اپنے بی پی شگر آئی چیک اپ اور جنرل چیک اپ بھی کروائے اور ڈاکٹر سے اپنی صحت سے مطالق کنسلٹ بھی کیا یہاں پر عوام کی آس پاس کی تعداد کثیر زیادہ تھی اور یہ پروگرام کامیاب ثابت رہا پیش ہے خصوصی نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ یہاں آپ کے گاندینگر راونطاپور میں آنے کا موقع ملا جناب مولانا معین الدین صاحب قسمی مدد اللہ العالی کی نگرانی میں چند نوجوان حضرات جو ہے بڑے اچھے انداز میں یہاں پر خدمت انسانیت کے تحت میڈیکل کیمپ ان حضرات نے جو سو قائم کیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ایسے کیمپ بار بار لگانے چاہیے ایسا بولٹ ڈونیشن کیمپ ہے میڈیکل کیمپ ہے تو یہ ساری انسانیت کی خدمت ہے پہلے ہواے کرتا تھا ہمارے یہاں کہ مساجد کے پاس خانقہوں کے پاس کہ حکمہ اور اعتباہ کو بلائے جاتا تھا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے جتنے مسلی رہتے تھے یا اس کے علاوہ محلے کے اندر ہم وطن بھائی ہمارے غیر مسلم بھائی وغیرہ تو ان حضرات کی بھی جو سو جو سو تیمارداری اور ان کے لئے دواوں کا وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا اور سب سے بہتر انسان وہی ہے جو انسانیت کا درد رکھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے چاہے پانی پلانے کے اعتبار سے ہو چاہے کھانا کھلانے کے اعتبار سے ہو چاہے کسی کو دوا وغیرہ علاج کرا کے اس کی جان بچانے کے اعتبار سے ہو آج انسانیت ہر اعتبار سے جو اسو مر رہی ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے ایسے ماحول میں ایسے حضرات ایسے نوجوان جو اسو کھڑے ہوئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے بڑے ستائش علائق ستائش اور قابل تعریف ہے یہ نوجوان اور مولانا کی نگرانے میں اور ان تمام نوجوانوں کو اللہ رب العزت جو اسو جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پر الحمدللہ بی پی اور بی پی چک اپ ہے اور شگر سے متعلق بھی جو اس کے بھی چک اپ وغیرہ کیے جا رہے ہیں دوائیں بھی مفت ہیں اور ساتھ میں بڑا اچھا انتظام ان لوگوں نے رکھا کے آنک وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کی جو تشخیص ہے آنک وغیرہ کی اس سلسلے میں آینک کے سلسلے میں بھی جو اسو مفت جو اسو فراہم کر رہے ہیں اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ مرحمت اللہ وبرکاتہ آج دس ڈسمبر کے دن بروز اتوار کیسی آر نگر مدرسے کے آپوزٹ مدرسے جامعہ اسلاح العلوم کے آپوزٹ جو ہے خدمت انسانیت کی طرف سے ایک بڑے ہی انداز میں میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے جس کے اندر الحمدللہ ابھی تک دیڑ سو تا دو سو پیشنٹ جو ہے یہاں پہ آ چکے ہیں الحمدللہ اور میں اس کیمپ میں جو بھی میرے ساتھیاں ہیں اور میں ساتھیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ فرما کر یہاں پر آئے ہیں اور میں اس کے بعد علماء اکرام کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت جو ہے فارغ فرما کر یہاں پر آئے ہیں اور میں اس کے بعد ہمارے جو میڈیسنس ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں میں ہر ایک فرد کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہت ہی اپنا قیمتی وقت جو ہے فارغ فرما کر یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ دعا کریے اللہ تعالی ہم جیسے کمزور اور گنگار نوجوانوں سے آئندہ بھی اسی طرح کام لیتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جو آپ یہ میڈیکل کیمپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمپ صرف خدمت انسانیت کے نام سے جو رکھا گیا ہے واقعی میں حقیقت میں جو عنوان ہے تو اسی طریقے سے یہ خدمت کی جاری ہی ہے بغیر مذہب و ملت کے ہر انسان کے لیے یہ خدمت کا کام رکھا گیا ہے اور جیسے کہ ہمارے مرانا بھی اس سے پہلے فرما رہتے تو اس کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں میں ان کے حق میں تو خاص کر کے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں کو قبول کیا ہے اللہ بغیر قبول کرے بغیر چاہے اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتا فضائلوں کے اندر آتا ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چہانے لگتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلی فرصت میں اپنی عبادت کی توفیق دیتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے خدمت ہے ہمارے نوجوانوں کی دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا ہوئے شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی قوم کی ملت کی خدمت کریں گے تو الحمدللہ یہ خدمت انسانیت کے نام سے بلڈ ڈونیشن کیمکا بھی اس سے پہلے ایک مرحلہ گزرا اور ابھی دوسرا کیمپے جو میڈیسین کیمکا ہے اس کے اندر میں الحمدللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے نوجوان خدمت کر رہے اور ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے ان کا بھی میں تیدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اوقات کو فارق کر کے اپنی ضروریات اپنی مصرفیات کو بازو رکھتے ہوئے اس کیمپے میں تشریف لائے میں ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں اور خاص کر کے ہمارے نوجوان جو اس کیمپ کے حصے دار ہے اور جو اس کے اندر معونین ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جائز تمنہوں کو پورا فرمائے اور ان کی جائز ارادوں کو پورا فرمائے اور آئندہ بھی اسی طریقے سے ہم سبوں کو مل کر خدمت کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر مزید تفصیلات کے لئے جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل خطوہ سیون کو اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ملیں گے بہت ہی جلد اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں